بجلی کے بل جب بھی آتے ہیں تو جیسے شہریوں پر آفتہ جاتی ہے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں بجلی انتہائی مہنگی ہے اس لیے جب بھی بل آتے ہیں تو ہر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی معتبر شخصیت حکومت کو آئی نہ دکھائے تو حل چل اور بڑھ جاتی ہے مہنگی بجلی کا کچھا چٹا کھولنے والے سابق نگرام وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اجاز نے ایک بار پھر توفان کڑا کر دیا ہے انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جولائی میں بجلی کی لاغت نو روپے یونٹ رہی تو بل کیسے اسی روپے فی یونٹ تک پہنچ رہے ہیں ڈاکٹر گوہر اجاز نے ایکسپر اثار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جولائی میں بجلی کی کل عوست پیداوار بیس ہزار میگا وارٹ تھی جس میں پینتیس فیصد بجلی یعنی سات ہزار میگا وارٹ ہائیڈل ذرائع سے حاصل کی گئی انہوں نے بتایا کہ جولائی میں بجلی کی پیداواری لاغت نو روپے تین پیسے فی یونٹ رہی جب این دن کی قیمت نو روپے فی یونٹ ہے تو بل کیسے چالیس ساٹھ یا اسی روپے فی یونٹ تک پہنچ رہے ہیں سابق میں گناہ وزیر تجارت نے کہا کہ پاکستان کے پاس تریالیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ بجلی کی پیداوار کی صلاحیت ہے لیکن بنیادی مسئلہ مجموعی بد انتظامی کے ساتھ پیدا نہ ہونے والی بجلی کی استعدادی چارجز کی ادائیگی ہے کیپیسٹی چارجز سے رہائشی، تجارتی، سنتی اور ذری تمام صارفین متاثر ہو رہے ہیں پاکستان صرف اس بجلی کی ادائیگی کر سکتا ہے جو حقیقت میں پیدا ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ رفاقی حکومت کو تمام رہائشی، کمرشل، سنتی اور ذری سارفین کو انصاف دینا ہے اب سب دم توڑ رہے ہیں پنجاب حکومت کا پانچ سو انٹس کے سارفین کو دو ماہ کے لیے چودہ روپے فی انٹ ریلیف دینا قابل تعریف ہے